اپنے گھروں کی معاشق نبی ولی لاؤ ایک دوسرے کی تعریف کرو ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی کرو سبحان اللہ اللہ کے نبی گھر آئے ام سلمہ کے گھر کی باری کھانے کو کچھ نہیں پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں تو خامد و محمد و مصطفیٰ جیسا اور آگے کھانا تیار رہا تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانے کو کچھ ہے تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے یہ سرکہ پڑا ہوا ہے اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں وینیگر شاید کسی کو سرکہ سامنے میں آئے ایسی چیز ہے ایک ڈراب یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے ہاف ٹی سپون لو تو تمہارا سارا گلہ چیر کے رکھ دے اور میں غلطی سے کوئی سرکے میں بعض سلاعت پر ہوتا ہے نا سرکہ ڈالا ہوں میں غلطی سے میرے موہ میں کوئی ایک پتہ بھی چلا جائے تو ایک رفتہ میرا گلہ گیا اتنا میرا سینسٹیف گلہ ہے اس سے سرکہ کوئی کھانے کی چیز ہے انہوں نے تو آجل یا رسول اللہ بھئی ایک سرکہ ہے آگے میرے نبی کہ سرکہ بھی کوئی کھانے دیش ہے تو اتنا ہی نہیں پتہ بھی سرکہ کھانے دا نہیں ہوتا میرے نبی نے فرمایا سرکہ جیسا تو سالہ نہیں کوئی نہیں کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور احساس کم تر اسے نکالا سرکہ جیسا تو سالہ نہیں کوئی جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکیں ہیں بیویوں بھی ڈڑھنیاں خوب ہو تو یہاں تو ان کے اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں چونکہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ہو ایک دوسرے کو عزت دو پرداش کرو میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے پورا گھر میرے نبی نے نقشہ بات ہر ایک کی قیمت بتائی ماں تے قرمت علی جنت کا کاش میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشق کی نماز کے مسلم پر ہوتا میں صورت فاتح پر رہتا ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبی کمہ جان باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے باپ تیری جنت کا دروازہ ہے کھولنا توڑنا نہیں کھولنا توڑنا نہیں توڑ دیا تو جنت میں اجازت ہوگے سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک لیں سب سے بہترین عورت جو اپنے خامن کی منشہ کو دیکھیں پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا ہاں گئی تو میں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں تو میں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں انہوں نے کہا جی کیا کہا علی بنت المردودہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آگئی ماں باپ کے یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی اور بھائی تو ایسی باغی ہو جاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرش کرنا قائنات کا سب سے افضل صدقہ گھر ایک گھر کیسے چلتا ہے ہمارے ہاں پنجاب سندھ بروشستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا سب بھائی کھا جاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا شادی ہی حق ادا کیا ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے اگر میں نے کوئی خود کمائیا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں ماں باپ سے اگر ایک روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا جس نے بہنوں کا حق ادا کیا شادی کی حق ادا کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی جس کو اللہ نے تین بیٹیوں دیں اس نے ان کی دوری اٹھائی وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا ایک بولے اگر دو ہوں کہ جس نے دو بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا اللہ بھلا کرے ایک صحابی کا کہ جس کی ایک ہو کہ جس کی ایک ہے اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا یہانے سے پہلے کا واقع ہے پنڈی سے بچی رو رو براہار اس کا میں تو فون سنتے نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے ہائے ہائے کہنے لگی کہ سسدال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں میں نے کہا اس میں میرا کیا خصور ہے اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئے اور میں گھر آ گئی بائیس سال کی عمر بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے قاسم اٹھا لیے عبداللہ اٹھا لیے ابراہیم اٹھا لیے چار بیٹیاں نے تین زندگی میں اٹھا نہیں زینب ام کلسوم رقیہ تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں فاطمہ سے نسل چلی آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے اس لانت کو دھویا عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیشاری کو بچھی آ رہی ہیں جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا جس نے بیٹوں کو ڈولی میں بٹھایا ان کا حق ادا کیا کہ جنت میں یوں ہو جائے گا بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے حرام ہو جاتی ہے روٹی میں نے مولا جنشید صاحب میرے استاد میں نے ان سے تفسیر پڑھی میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا پرانی بات ہے چھتر ستتر میں نے کہا حضرت یہ حدیعہ ہے فرمایا کہاں سے لائے ہو وہ ان کیا یہ میرے اپنے باق!. فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو терے باپ نے اپنی بہن could یای میری بھپیوں کو تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین撇 میں سے حصہ دیا تھا یہ سب لیکن کیا تس روپے کین تشہد کی بوتل تھی تو اس کتر کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے میں نہیں لوں گا یہ مدل ret پھر باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا میں نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں دو بھائی ساری زمین دو بھائیوں کی دو بھائی مر گئی امم آجا ہی موجا بہن تھی وہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے پھر کہنے گے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہلی اس لئے میں جمعیہ کوئی نہ ہو اتنی ریسلج کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو محبت ہو سچائی ہو علفت ہو درگزر ہو مات کرنا ہو طلاق سے بچو جھوٹی شادیاں نہ کرو پیپر کی شادیاں نہ کرو اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو قبول